جنپد میں گرمی نے اپنا پرچند روپ دکھانا شروع کر دیا ہے جنپد میں موشم کا اتار چڑھا جاری ہے اس دوران بڑھتے تاپمان سے بچنے کے لیے لوگ تھنڈا پیپردارتوں کے سیون کے ساتھ ہی انعے اپائے بھی اپنا رہے ہیں جس کے سمبند میں سی ایم و ڈاکٹر آشیتوس کمار دوبے نے بتایا کہ بدلتا موسم اور بدلتے لوگ اتینت نقصان دائیک ہوتے ہیں کیونکہ موسم بدل رہا ہے جس سے تھنڈا اور گرم ہونے کی سمبھاونا بنی رہتی ہے اور مارش مہینہ خط میں بھی نہیں ہوا کہ گرمی پہلے ہی آگئی ہے لوگ کی گرمی کی وجہ سے شریر میں انیکوں پرکار کی بیماریاں ہو سکتی ہیں اس سے بچاؤ کے لیے دھوپ نکلنے سے پہلے ہی اپنا کارے سوابت کر لینا چاہیے تتا دوپہر میں گھر سے باہر نہ نکلیں بہت ضروری کام ہو تو فول بہا کا موٹا کپڑا پہنے اور اپنے سر پر ٹوپی یا گمشہ لگائے تتھا پریابت ماترہ میں پانی پیئے باہر کا سمان کھانے سے پرہیس کریں گرمی کا موسم سروع ہوتی ہی مکھی اور مچھروں کا پرکوب بڑھ جاتا ہے اگر گھر کی اندر پانی اکٹر ہونے کا جگہ ہے تو اس کو ساف رکھیں انہوں نے کہا کہ تاپ مان میں ہو رہی وردھی کے کارن لوگوں کو سب سے زیادہ سنسٹروک ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے اس سماندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سیمو ڈاکٹر آشیت آس کمار دوبے نے کہا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ گرمی کچھ پہلے ہی آگئی ہے اور ابھی مارچ پوری طرح سے بیتا نہیں ہے آج ستائیس تاریخ ہی ہے لیکن کاریالیوں میں ائر کنڈیشنرز چلنے لگے ہیں گھروں میں پنکھیں چلنے لگے ہیں اور اس سے موسم پریورتن کا احساس ہو رہا ہے ایک بڑی پرانی کہاوت ہے بدلتا موسم اور بدلتے لوگ اتنے نقصان دائب ہوتے ہیں چونکہ موسم بدل رہا ہے تھنڈا گرم ہونے کی پرتک سمبھاؤنا بنی رہتی ہے باہر دھوپ کافی تیز رہتی ہے تو اگر ہم اس میں بیماریوں کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو اس موسم کی سب سے پرموک بیماری جو ہوتی ہے وہ گیسٹرو انٹرائٹس ہوتی ہے جہائیڈریشن ہوتا ہے ہیٹ سٹروک ہوتا ہے ڈرائی آئی کنڈنڈوائٹس کی تکلیف ہوتی ہے ڈرائی اسکن کی کمپلینٹس ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گرمی کی وجہ سے تمام طرح کی شریعتی رہنے تو اس سے اگر ہم بچاؤ کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ پریاس لوگوں کو کرنا چاہیے کہ دھوپ نکلنے کے پہلے ہی اپنا کاری سمپادی کر لیں اور جب پرچند دھوپ ہوتی ہے ایک گیارہ وجہ سے لے کر کے تین وجہ کی بات گھر سے باہر میں نکلیں چھائے میں ہی رہیں اور اگر آپ کو بیچ میں گھر سے نکلنا پڑتا ہے تو پوری باہن کا موٹا کپڑا پہنیں اپنے سر پر کیپ، ٹوپی، گمچھا، رومال کچھ اس طرح سے رکھیں پریات ماترہ میں پانی پی کر کے گھر سے نکلیں اپنے ساتھ پانی اپنا چھاتا لے کر کے اوشش نکلیں باہر کھانے پینے سے پرہیج کیجئے خاص کر کے دودھ کی بنی ہوئی مٹھائیاں سے اور جو سڑک کے کنارے پانی بیشتے ہوئے لوگ کونے میں یا پانی کے ٹینکروں میں کنٹینر میں بیشتے ہوں پانی پینے سے بچنا چاہیے کٹے ہوئے فل نہیں کھانا چاہیے اگر پیاس کہیں لگتی ہے تو سرکار نے انڈیا مار کا ہینڈ پم ہر جگہ لگوا رکھا ہے تو انڈیا مار کا ہینڈ پم کا پانی پینے چاہیے یا سوکھ جل جہاں کے جس چل کی پرمانکتہ سویکاری ہو آپ کو وہاں کا پانی پینے چاہیے کٹے ہوئے فل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جیزہ تر کٹے والے فل جو ٹھیلے پر بیشتے ہیں وہ سڑک کے کنارے گنڈی نالیوں کی کنارے بیشتے ہیں مکھیاں ملموتر پر بیٹھتی ہیں اور پھر وہ کٹے ہوئے فل پر بیٹھ کر کے ہمیں آپ کو سنکرنک کر دیتے ہیں اسی پرکار آنکھ میں چھسمہ لگا کر کے نکلنا چاہیے کیونکہ گرم ہوا سے ہماری آنکھ کا پانی سوک جاتا ہے ڈرائی آنکھ میں ایچنگ ہوتی ہے اور آنکھ میں لالیمہ آ جاتی ہے اس کے لیے آنکھ کے ڈاکٹرز کچھ ماسٹرائزنگ آئی ڈرابز بتاتے ہیں اس کا پریوک کرنا چاہیے اور گرمی کے موسم شروع ہوتے ہی مکھی اور مچھروں کا پرکوب بھی بڑھ جاتا ہے تو گھر کے اندر کہیں اگر پانی اکتر ہونے کا اسثان ہے تو اس اسثان کو نسٹ کر دینا چاہیے اس میں خاص کر کے جو پرموک اپنے گھروں میں ہوتا ہے جو ہماری ہوتی ہے ریفریجریٹر اس کے پیچھے ایک ٹری لگی ہوتی ہے جس میں پانی رس رس کر آتا رہتا ہے اس میں آپ کوئی ڈیزل یا موبل ڈال دیا کریے یا اس کا پانی ڈرین کرتے رہیے رگلو اور ڈھر میں جو ٹنکیوں کے پانی جہاں اوبر فلو ہوتا ہے وہاں پر ڈرینے سسٹم کو کلیر کر دیئے کچھ لوگ اپنے گھروں میں تلسی اور منی پلانٹ لگاتے ہیں ان کی ٹری میں پانی اکٹھا رہتا ہے وہاں پر ہوتے ہیں اگر انڈور پلانٹس رکھتے ہیں تو ان کی ٹری کو رگلر ساف کرتے رہیں جو بچھی سکول جا رہے ہیں ان کو پوری باہن کا پورا کپڑا پہنا کر کے بھیجنا چاہیے اور جو سریر کا کھلا ہوا بھاگ ہے اس پر مسکیٹو ریپلنٹ لگانا چاہیے بدیالے کے ادھیاپکوں سے میرا انرود ہے کہ مچھر زیادہ تر اندھیرے میں ہی کٹتے ہیں تو جہاں پر کچھائیں ہوتی رہیں وہاں کے کھڑکی دروازیں کھلے رہے ہیں راس بنتیلیشن ہو اور پریاب ماترہ میں پرکاس آتا رہے اگر دن میں ایسے آستان پر کلاس ہو رہا جہاں پر اجالہ سوری کی روشنی نہیں پہنچ رہی ہے تو وہاں پر بددد پرکاس سے اجالہ کرنا چاہیے جس سے مچھر نہ کٹیں اور اگر کسی آدمی کو پیٹ میں درد یا آنکھ میں خزلاہت یا تھکان یا مرچہ چکرہت ہوتی ہے تو یہ سب لکشن جو ہوتے ہیں ہیٹ سٹروک کے لیزن ہوتے ہیں آپ اپنے راج کی اسپطال جو نزدیکی اسپطال ہے مہا جائیے اور اس کے پہلے آپ جو ہے چینی نیبو نمک کا سربت پی لیجے اور نہیں تو ORS کے گھول سبھی جبوں پر ملتے ہیں ORS پاوڈر کو لیجے ایک پیکٹ پاوڈر جو ہوتا ہے ایک لیٹر پانی کے لیے بنا ہوتا اس میں گھول در کیوں سے لیجے اگر کسی بھی پرکار کی کوئی سواریڈی کے اصواس کی سمسیان ہوتی ہیں تو ادھر ادھر بھٹکنے سے بہتر ہے کہ آپ کے نزدیک جو پراتمک سواس کے اندھے یا ہمارا سامدائی سواس کے اندھے یا جو راج کی چکسل ہے وہاں جا کر کے سرکار کے دورہ پدت سوڑھاؤں کا لاب اٹھائیے تھوڑا سا سجگ رہیے سترک رہیے ساؤدھانی ہی بچاؤ ہوتی ہے اگر ہم اسے کرتے رہیں گے تو گرمی ہمارا کچھ نہیں در پائے موسیقی